پولیس مہانی دیشک کے آدیش پر پولیس تھانوں میں جن سموات کارکرم کا آجن کیا گیا اس دوران تھانہ پر بھاریوں ایوان پولیس ادھکاریوں کے بیچ مکھے روپ سے ٹریفک سمجھے کے ساتھ انے اپرادوں پر چرچہ کی گئی بھوپال کے سبی پولیس تھانوں میں پولیس مہانی دیشک کے آدیش پر جن سموات کارکرم کا آجن کیا گیا کارگر میں ایم پی نغر تھانے کے تھانہ پرباری جہن شرما اور اے سی پی اکشہ چودری اور ریٹارڈ پولیس ادھکاری ارون گوٹو بھی موجود رہے اس دوران تھانہ پرباری اور ادھکاریوں کے بیچ ٹرافک سماسیہ کو لے کر جنگ سنباد کیا گیا ہم ہمارے ماننی ڈی جی کی مہودائے کے نظر سنوشار سارے شہر میں جنگ سنباد کے کارکرم کائوجن کیا گیا تھا جس میں الگ الگ بیدھاوں سے چڑے گکتیوں کو جو کی چھتری ہیں ان کو بولایا گیا ان سے چرچہ کی گئی اور ایسی سمسیاں جو ان کے ہمارے بتانے سے اور ہمارے دوارہ نراکل کیا جا سکتا ہے وہ سنی گئی اور اس کے سمبند میں ہم آگے پیاس کریں گے کہ اور بھی جو صدار آتمک تقریہ ہے جنتا کے سعیوگ سے اور جنتا کے سجھاو سے آگے جاری رکھنا ہے کیونکہ ایسی اچھی پرکریہ ہو رہی تھی اور نیا ڈی جی پی صاحب نے یہ انٹردیوز کیا ہے اور پورے مدھ پردیش میں ہو رہی ہے اور یہاں دیکھ کے اور ایم پی نگر تھانے کا یہ میں آٹینڈ کر کے مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ اب میرے بیبھاگ کے اندر یہ انتی ہوئی ہے اور جنتا سے سیدھا سمپرک ہوا آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ٹرافک کے بارے میں سمسیاں اٹھائیں لوگوں نے کچھ اپرادک معاملے دی تھے ان کے اوپر بھی بتایا کہ صاحب اس طرح سے ان کے دھوکہ دیری ہو گئی ان کے غلاب تو یہ جو پرکریہ ہوئی اور جس طرح سے میں نے آج دیکھا تو میں تھانے کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جنتا کو بھی کہ اگر یہ پرکریہ رہی تو پولیس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سارے دکھ تو دور نہیں کر سکتی پر کم سے کم ملنم لگا سکتی ہے تو وہ پرکریہ کم سے کم پولیس کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی موسیقی